بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس وقت ایک ضروری بات کہنے کے لیے میں نے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہا ہے جو چینل چلا رہے ہیں کوئی مدنی نسبت کے ساتھ چینل چلا رہے ہیں اور کسی اور نسبت کے ساتھ چینل چلا رہے ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ جو عام استلاحات چلتی ہیں ان استلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس ماحول میں پیدا کی گئی ہیں وہ ماحول دجالی ماحول ہے فریب و مکر کا ماحول ہے مثلا کئی مرتبہ میں نے اپنے مدنی برادر کو سنا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ آج سعودی عرب میں روشن خیالی پیدا ہو رہی ہے یا آج روشن خیالی کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو میں سر پیٹ لیتا ہوں کہ یہ استلاح ان ملہدوں کی چلائی ہوئی ہے جو انلائٹمنٹ کو اور اپنی ترقی کو اور اپنے پراغرسیونس کو اور اپنے الہاد کو روشن خیالی کہتے ہیں خیال جب روشن ہوتا ہے دماغ جب روشن ہوتا ہے تو جو باتیں آدمی چاہتا ہے جو ترقی چاہتا ہے اس کو روشن خیالی کرا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اس کے مقابل میں دینی ہے اسلامی ہے خیاء پر مبنی ہے وہ ظلمت خیالی ہے یا مزلم خیالی ہے تاریخ خیالی ہے تو ایک روشن خیالی ہے اور ایک تاریخ خیالی ہے تو احیرت ہوتی ہے کہ خباست اور بدماشیوں کو اور بے ہیائیوں کو روشن خیالی کہا جائے سعودیہ با روشن خیالی پیدا ہے ارے بھائی یہ لفظ ان کا چلایا ہوا آپ کے موں میں ڈال دیا اور آپ اسی کو بولتے چلے جا رہے ہیں آپ یہ کہیے کہ جو جو مجرم ہیں جو ملہد ہیں جو بے ہیائی ہیں جو بدماش ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں جو ابلیس کے بندے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ روشن خیالی کا لفظ جو بھی جاہل استعمال کر رہے ہیں جتنے بھی چینل پر بول رہے ہیں یا تقریر میں بولتے ہیں بیان میں بولتے ہیں اور اس روشن خیالی سے وہ مغربیت زدگی مراد لیتے ہیں یا بے روشن خیالی کا لفظ بول کر بے ہیائی خباست بدماشی مراد لیتے ہیں تو وہ لغت پہ ظلم کرتے ہیں اسلام پہ ظلم کرتے ہیں استلاحات پہ ظلم کرتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بھی سمجھ نہیں اسی طرح یہ بھی کہوں گا کہ ایک موقف ہوتا ہے جو تیہ ہوتا ہے ہمارا ایک موقف ہے جو تیہ ہے ان افراد کے بارے میں ان جماعتوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام سے کنارکشی اختیار کر لی ہے قادیانی ہیں کافر ہیں اور جو بھی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ کافر ہیں امت یہ مانتی ہے لیکن جن کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے شیعہ مسلمان ہے سنی مسلمان ہے بریلوی مسلمان ہے دیوبندی مسلمان ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ ایک امت بنے اور اسلام کو ہی اصل قرار دے دوسری نسبتوں کو کنارے ڈال دے کیونکہ وہ نسبتیں تفریق کا ذریعہ ہیں تفریق حرام ہے اس لئے کوئی بات تفریق کی نہیں ہونی چاہیے میں یہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں میں سبھی کی سنتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو جب سے افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے تو مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص چینل جو ہے جب ایران کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کہ ہندوستان دشمن ہے اور ایران دشمن ہے دونوں دشمنی کر رہے ہیں دونوں مقابلہ کر رہے ہیں دونوں اس حکومت کو آگے نہیں بڑھنا دے رہے ہیں یہ سازشیہ وغیرہ وغیرہ ادھر دوسری طرف یہ بات ہوتی ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ ہزارہ کے شیعوں کو بھی لے رہی ہیں ان سے مزید مطالبہ ہوتا ہے تو اب تازہ بتازہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کو وزارت میں بھی شامل کیا جا رہا ہے وہ ان سے دوستی کر رہے ہیں ایران کی طرف سے تیل آ رہا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں ہندوستان ٹھیک اختلاف رکھتا ہے مذہبی بھی اور ثقافتی بھی لیکن وہ گے ہوں بھیج رہا ہے اور طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روابط رہے ہیں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جن کا مسئلہ ہے اور چینل والے ہر وقت مخالفانہ تفسرے کر رہے ہیں اور صرف وہ نکال نکال کے کوئی ایسی چیز لاتے ہیں جب بھی بات آتی ہے اب جو ہے پاکستان سے ریلوے کا جو سلسلہ ایران سے گزرے گا اور ترکی تک پہنچے گا ایک طرف اس کا تذکرہ بھی ہے کہ پاکستان بھی دوست ہے اس کی بھی ایران سے دوستی ہے وفود آتے ہیں جاتے ہیں تیارتی تعلقات ہیں لیکن جب بھی ذکر آئے گا بات آئے گی اسرائیل کی تو یہ کہا جائے گا اسرائیل اور ایران کی دوستی ہے بڑے حضرات ماہرین و مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تیلے کے چٹے بٹے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے کہ سعودی حکومت کا مجرمانہ ریکارڈ اتنا گندہ اور ناپاک ہے کہ وہ کھلنم کھلا تعلقات اسرائیل سے قائم کر رہے ہیں اسرائیل کے اڈے قائم کر رہے ہیں سہیونیوں کو سلیویوں کو موقع دے رہے ہیں اور وہ بندہ وہ بندہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور تولیغ جماعت پر بابندی لگا دی گئی اور وہاں ناچ گانے کی محفلے ہو رہی ہیں ایک طرف یہ ہے دوسری طرف سعودیہ کے خلاف امریکہ اور اسرائیل لقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی متضاد باتیں ایک موقع ہے جو تیہ ہے اسرائیل کے بارے میں ایک تیہ ہے سعودی حکومت کے بارے میں تیہ ہے امارات کی حکومت کے بارے میں تیہ ہے ایران کے بارے میں تیہ ہے پاکستان کے بارے میں وہ موقع بدلتا نہیں ہے صبح شام ایک خبر آگئی پھل جڑی چھل گئی تو بس ایک ڈراما دکھا دیا اور ایک نمائش دکھا دی پھر ادھر سے کچھ بیان کر دیا ایک ہی سلسلے میں ایک جو بیان ہوتا ہے اس میں دس تعارض ہوتے ہیں تضادات ہوتے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری باتوں میں کتنا تعارض ہے کبھی ہم بڑی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ لگتا ہم بہت معصوم ہیں سعودی حکومت اور امریکہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے گہرے تعلقات ہیں اسرائیل سے اور امریکہ سرپرست ہے امریکہ کفیل ہے کسی دن بھی یہ بات نہیں بدلی ہے اور آج بھی وہ ان کا سرپرست بنا ہوا ہے یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ صاحب ایران اور اسرائیل کا تو کبھی مقابلہ ہوا نہیں انہوں نے کبھی مقابلہ ہونا جو بھی مقابلہ ہوا جتنا بھی ہوا جو بھی ٹکراؤ ہوا انقلاب کے بعد سے ایران ہی کا ٹکراؤ امریکہ سے ہوا اور ایران ہی کا اسرائیل سے ہوا اور اسرائیل ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کو نیوکلیائی پاور حاصل نہ ہو تو اس نتیجے میں جو سائنس دا مارے جاتے ہیں جو اٹیک کیے جاتے ہیں سیریا میں یا عراق میں ظاہر ہے کہ ٹارگٹ اس کے ایران ہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے اب اس کو کبڑی کہلیں آپ کھیل کہلیں نمائش کہلیں لیکن یہ نمائش بھی جو ہے تو ان کے درمیان ہو رہی ہے اور سعودی حکومت کا حال یہ ہے کہ وہ بچھی جاتی ہے وہ اسرائیلیوں کے تلوے چاٹتی ہے وہ ان کو ملک میں جگہ دیتی ہے ان کا استقبال کرتی ہے اور آخری درجہ میں مکرون کا مکرون کا استقبال کر کے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے جزیرت العرب کو مس کرنے کا عمل کیا ہے یہ حقیقتیں ہیں جو بدلتی نہیں صبح شام ایک مجرم حاکم مسلط ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی شاہ عبداللہ کی حکومت صحیح نہیں تھی اور شاہ فید کی بھی بڑی بڑی بیانک غلطیاں تھی ان کو اگر جاننا ہے سنجیدگی سے جاننا ہے تو اس پر بقالات ہیں بڑے بڑے سعودی علماء کی تفصیلات ہیں اور کم از کم علماء صفر الحوالی جو سعودی علماء میں چوٹی کے علماء میں شمار کیا جاتے ہیں اور ان کو اس مجرم و خبیص نے جیل میں ڈال لکا ہے پر مشتمل کتاب لکھی ہے اس میں اٹھوں کے گھر کے بھی دی ہیں سعودی حکومت کی جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کیا اور یہ کہا کہ میں صرف ناسعانا خیر خواہانا بات کر رہا ہوں مشورے دے رہا ہوں میں مقابل اور دشمن نہیں ہوں لیکن ان کی کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی تھی صرف نیٹ پہ آئی تھی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ابھی تک جیل میں بھوڑے ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں اور علماء وقت ہے اور ان کے ساتھ یہ عمل کیا گیا جو حکومت اس مجرمانہ ریکارڈ کو رکھتی ہے اس حکومت کی تعریف کا کوئی پہلو نہیں ہے وہ ایک ناپاک مجرم و گندی حکومت ہے اور اس نے صاف کھول کے رکھ دیا ہے کہ ان کے روابط قصے ہیں اور اسلام ان کے نزدیک ایک نمائش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور استحصال کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ کتابیں پڑھ لینی چاہیے میں نے ان کا خلاصہ بھی شائع کر دیا عربی میں بھی کیا اردو میں بھی شائع کیا دنیا میں کتاب پھیلی تو ان معلومات کی بنیاد پر جو صحیح سچی بات ہے جو بدلتی نہیں ہے اس کے مظاہر الگ الگ ہو سکتے ہیں ان کی بات کرنی چاہیے اور ادھر ادھر کی فضولیات میں نہیں لگنا چاہیے اور برائیوں کو روشن خیالی نہیں کہنا چاہیے اس سے بڑا کوئی مزاق لفظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور روشنی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی بھی لفظ سمجھ میں آئے استعمال کیجئے اس کو ظلمت کہیے تاریکی کہیے بیک ورڈ نسل کہیے بدماشی کہیے بدونوانی کہیے کوئی لفظ بھی بولیے لیکن خدارہ روشن خیالی کا لفظ برائیوں کے لیے مت استعمال کیلئے جس وقت مجھے ایک احساس تھا کہ میں کیسے بات پہنچاؤں میرے پاس فون نمبر ہوتا تو میں فون کر کے بعد کہتا کہ استلاحات کے غلط استعمال نہ کریں اور موقف جو ہے صبح شام بدلے نہیں اور ایک ہی بیان میں چار باتیں متعارض نہیں ہونی چاہیے کبھی کسی خبر کی وجہ سے تعریف کر دی تو اب لگ رہا ہے کہ بھائی ان سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے اور کبھی جو ہے سخت تنقید کر دی اس لیے خبر ایسی آگئی ایسا کچھ نہیں ہے جس برطن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے اب وہاں کیونکہ مکر ہے وہ دجالیت ہے وہ دجالی حکومت بن چکی ہے اس لیے جو بھی چھلکے گا وہ اچھا دکھتا ہو یا برا دکھتا ہو وہ دجال کا ہی عصہ ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ